میں منسٹر ایڈوکیشن ہوں میرے بچے پرائیوٹ سکولوں میں کیوں سرکاری سکولوں میں کیوں نہیں اسی لئے میرے بچے سرکاری سکولوں میں پرائیوٹ میں نے نہیں رکھا اچھا تو آپ کے بچے سرکاری سکولوں میں ناظرین یہ دیکھیں آپ بات میں جب آپ تنقید کریں گے تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے انور ہے جی بیٹے کے نام انور ہے بیٹے کے نام سریعہ ہے ناظرین گلگت بلتستان حکومت کو پانچ سال پورے ہونے کو ہیں ان پانچ سالوں کے دوران ایڈوکیشن سیکٹر میں حکومت نے کیا ایسے بڑے کام کیے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ یاد رکھے جائیں گے اور شاید انہی کاموں کی وجہ سے آنے والے الیکشن میں ان کو ووٹ بھی پڑھیں آج ہم نے زحمت دی ہے وزیر تعلیم ابراہیم سنائی صاحب کو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت سارے ناظرین آپ کے سوال بھی آئے ہیں اور اس دورانیے میں ہم کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ سوال اکاموڈیٹ کر سکیں بہت شکریہ ابراہیم سنائی صاحب آپ کے وقت کا آپ اس بارش میں بھی تشریف لے کے آئے ہمارے دعوت پہ آگاز کرتے ہیں پہلے سوال سے کافی بڑا ایشو بنا گلگت بلتستان میں جب کیا ایو بورٹ کے ساتھ کالیجز اور سکولوں کی افلییشن ختم کی گئی اور اس کو وفاق کے ساتھ کر دیا گیا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دانشمندانہ فیصلہ تھا یہ دانشمندانہ فیصلہ ہے گلگت بلتستان کے آنے والے ہمارے نسل کے لئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کوئی بھی یونیورسٹی جو سرکاری یونیورسٹی ہے پورے ملک میں کوئی بھی یونیورسٹی ہائر سیکنڈری ایڈیوکیشن یا سیکنڈری ایڈیوکیشن کے اگزام نہیں لیتا ہے اپنے سیٹ اپ ہے جو پروفیشنل ڈگرییاں دیتے ہیں یا ماسٹرز کے ڈگرییاں دیتے ہیں ہمارے یہاں کی آئیو کو اس لئے دیا تھا کہ ہمارے بورڈ گلگت بلتستان میں سیکنڈری ایڈیو سیکنڈری بورڈ نہیں تھا اور اگر آپ ان ڈیپتھ کوئی کیس کریں کوئی 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 کورڈ میں کسی جاب کے حوالے سے اگر کیس سبجیڈیز ہو تو کیس ہمارے سٹوڈنٹ ہار سکتے ہیں وجہ یہ ہے جی کہ سیکنڈری اور ہائر سیکنڈری میں وہاں سیکریٹریز ڈیپٹی سیکریٹریز کنٹرولر اس ٹائپ پورا سیٹ اپ ہوتا ہے ہمارے کی آئیو میں یہ سیٹ اپ نہیں ہے دوسری بات کی آئیو کی جو سیٹفیکٹ ہے میٹرک اور ایف ایف ایسی کی اس کی ویلیڈیشن ملک میں کم تھے تیسرا ہمارے اس وقت کی آئیو نے جتنے بھی اگزام لیا جو ریزلٹ دی ہیں ان میں جو ایسیسمنٹ ہے یہ ایسیسمنٹ ملک کی سٹینڈر کے مطابق نہیں تھا ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے جو بچے ہیں ہمارے مقابلہ ہمارے ایڈوکیشن بہتر ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے ہمارے سٹینڈر کو چیک اپ کرنے کے لئے ہمیں ایک سٹینڈر بورڈ کے ساتھ جانا تھا تو اس لئے ہم نے وہاں فار دی بینگ ٹائم ہم نے بورڈ کو امتحام کو ہم نے فیڈل بورڈ کو شفٹ کیا دوسری بات میں نے وائس چانسلر کی آئیو کو میں نے گزارش کی اگر آپ لوگوں نے اگزام لینا یہ سارا کرنا ہے اگر آپ کی سٹاب آپ سمجھتے ہیں بے روزگار ہونا ہے تو یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کو انڈیپینڈنٹ بورڈ بنائیں گے جب تک گلگت بلتستان میں انڈیپینڈنٹ ہمارے سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری ہمارے بورڈ نہیں بنے گا جو اس وقت اگزام ہو رہے تھے وہ اس کی سٹینڈر ملک کے لیول کے نہیں تھا تو ویسی نے آپ کو کیا جواب دیا تو ویسی صاحب نے مجھے کلیر جواب ان کے طرف سے نہیں آیا انہوں نے نہ سٹاف دینے کے بعد کی انہوں نے مجھے یہ کہا کی آئیو کو چلانے کے لیے اسی بورڈ کے جو اگزامنیشن فیس کی آئیو یونیورسٹری چلاتے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل یونیورسٹری ہے جو بچوں کی فیس ایک یونیورسٹری چلانے کا یہ پہلا واقعہ تھا تو ہم میں اس میں ہم اپنے بچوں کی فیس کے ذریعے سے یونیورسٹری چلانے کے لیے اپنے نیزل کو میں برباد نہیں کر سکتا تھا تباہ نہیں کر سکتا تھا اس لیے ہم نے یہ فیصلہ لیا تاکہ ہمارے بچے ملک اور بیرونی مامالک میں پڑھنے والوں کا مقابلہ کر سیں گے آپ کو پتا ہے فیڈرل بورڈ پاکستان میں نہیں تمام دنیا کے مامالک میں جہاں جہاں ہمارے سابرات خانے ہمارے لوگ کے وہاں اس کے شاہ ہیں تو ہم پوری دنیا کا مقابلہ کر سکتا تھے اس فیصلے کو لینے سے پہلے یقیناً آپ نے کنسٹ کیا ہوگا ماہرین سے اور دوسرے جو گورمنٹ سے ہیں اس کے بعد یہ فیصلے کیا ہوگا سب سے جنہیں اچھا ابراہیم پرائیویٹ سکول ریگولیٹری ایکٹ اسمبلی سے پاس ہوا کیا لائے حمل ہے آگے اس کو کس طرح انکلی بڑھ جانا ہے اس میں یہ بنیادی طور پر یہ ہوا جی کہ جب ہمارے حکومت سے پہلے میں نے کہیں مردبہ کیشو گنجی یعنی لیس دین ایٹی تھوزن سٹوڈنٹ کی تعداد تھی سرکار سکولوں میں جبکہ ہمارے پرائیویٹ سکولوں میں ڈیڑھ لاکھ سے اوپر انرولمنٹ تھی صحیح تو اگر آپ دیکھیں آبادی کا ایک بہت بڑا 30-70 پرزن کے شرح سے بچے پرائیویٹ سکولوں میں جا رہے تھے غریب والدین کے بچے جن کو فیز دینا ادا کرنا ان کے لئے مشکل ہوتے تھے تو انہوں نے اپنے بچوں کو ادھر رکھا باقی وہاں بیج دیا اور دوسرا ہمارے پاس نمبر اف ٹیچرز اور ان کی تنخواہیں ان کے مراعات بہتر ہیں بہتر تھے جبکہ پرائیویٹ میں بہتر نہیں ہے وہاں سسٹم اچھا ہونے کے وجہ سے ایڈیوکیشن کے سٹینڈر ٹھیک تھا اب ہم نے کوشش یہ کہ آپ کو پتا ہے گلگت بلدستان میں پرنسپل جو ہم نے ڈیسائٹ کیا کہ ہر زلے کے اندر دو موڈل سکول ہوں گے ایک بوائز ایک گرڈز ایک آدمے دونوں ہوئے ہیں ایک آدمے ایک ہوئے ہیں کہیں گرڈز ہوئے ہیں کہیں بوائز ہوئے ہیں کتنے ہیں کتنے ان میں ہوئے ہیں ہمارے بیس ہم نے موڈل سکول بنانے تھے اس کے علاوہ ہم فنڈنگ کرتے ہیں جو ہمارے جیسے گلگت میں اسکردوں میں پیبلک سکول ہیں جلاز میں پیبلک سکول ہیں ان کو بھی ہم انیویل انڈورمنٹ یعنی ان کو فنڈ دیتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے سیمی گورمنٹ سکول ہیں لیکن اب تک جو یہ چلتا رہے یہ جو سکول تھے وہ پرائیویٹ کو طور پر چلتا رہا ایک دوسری بات یہ تھے ہمارے بہت سارے اچھے سکول نیٹورکس بھی ہیں میں آپ کو بلدستان میں ایک عصوہ پبلک سکول ہے ایک آت اور بھی ہیں انہوں نے اس قوم کے خدمت کی پرائیویٹ سکول ہونے کے باوجود ہم ان کے ساتھ نہ مدد کر سکتے تھے نہ ہم ان کے ہاتھ تھام سکتے تھے چونکہ وہ ہمارے امبیٹ سے باہر تھا اور بہت سارے میں آپ کو دنیور کے بات کروں دنیور پراپر کے اندر ڈائیسو سے اوپر پرائیویٹ سکول ہیں یعنی جو بھی بے روزگار ہیں انہوں نے اپنے گھر کے دروازے پر ایک کمرے میں پرائیویٹ سکول کھولا فیز سے انہوں نے رکھا روزگار کے لیے تھا لیکن بچوں کے لیے نہیں تھا اس سے کیا یہ ترنڈ بھی ڈسکچ ہوگا آپ سمجھتے ہیں اس میں یہ ترنڈ ٹھیک ہو جائے گا ابھی ہمارے انڈومنٹ فرنٹ ہیں ہم پرائیویٹ سکولوں کو فنڈنگ کریں گے تو کسی امبیٹ میں کریں گے کسی لاغ کے ذریعے کسی رول کے ذریعے سے کریں گے کوئی ایکٹ نہیں تھا کوئی رول نہیں تھا اب اس ایٹ کے آنے کے بعد یہ پرائیویٹ سکولوں کے ساتھ ہم ہمارا مقصد پرائیویٹ سکولوں کے خلاف کوئی ساجش نہیں ہے ہم نے ان کو سٹرنڈن کرنا ہے میں نے کئی جگہوں پر ان کے شکریہ بھی ادا کیا جو انہوں نے ہمارے جی بی کے ہمارے بچوں کے خدمت کی ہمارے قوم کے خدمت کی اور میں آپ کو ایک چیز پرائیویٹ سکول کے نظر کرنا چاہتا ہوں جو سٹینڈر آپ کی ایڈیوکیشن کی سٹینڈر بڑھانے میں پرائیویٹ سکولوں نے بہت زیادہ کام کیا اس کے علاوہ ایکسس میں بھی ہمارے پاس نمبر آف سکول انفرائیسٹریکچرز کم تھے پرائیویٹ سکولوں نے ہمارے انفرائیسٹریکچر کی کمی کو پورا کیا اس کے علاوہ ایڈیوکیشن ایکسس میں بھی ان کا حصہ رہا البتہ پرائیویٹ سکولوں میں اور سرکاری سکولوں میں ایک فرق ہے پرائیویٹ سکول برینڈ رینڈ کرتے ہیں وہ ایک سٹین لیول پر لائق بچوں کو بچوں کو داخلہ دیتے ہیں باقیوں کو نہیں دیتے ہیں گورنمنٹ کی سکولوں میں یہ آپشن نہیں ہے تو یہ ڈیفرنس ہے باقی ہم چاہتے ہیں جو پرائیویٹ چلے اس کے اوپر بھی آتے ہیں گورنمنٹ پرائیویٹ سکول کے اوپر بھی لیکن اگر مختصرا بتائیں آپ کو کوئی آئیڈیا ہے منسٹر صاحب کے گلگل بلتستان میں پرائیویٹ سکولوں کی کوئی تعداد اور گورنمنٹ سکولوں کی کوئی تعداد کوئی رف آئیڈیا بھی ہے ہاں ہمارے پر پورا ڈیٹا ہے پرائیویٹ کا بھی ڈیٹا ہے سرکاری کا بھی ڈیٹا ہے میزان آلٹرہ ریچ ہر پیالی دلوالی جو ریسنٹلی پرائیویٹ سکولوں کی لاکڈاؤن کے بعد فیس کے حوالے سے کیشو اٹھا تو اس کا کیا سیٹرمنٹ ہوا ہے یہ ایشو یہ تھا کی لیکی لی آن لیکی لی میں نے اونریبل سیم صاحب کو آن بورڈ نہیں لیا تھا اور میں ڈائریکٹ فیڈرل ایڈوکیشن منسٹر شفقت محمود صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھا شفقت صاحب کے ساتھ میری ٹیلی فونی کے لیے بھی بات ہوئی اس کے بعد ہم نے ہمارے انٹر ایڈوکیشنل پروینشل منسٹر کانفرنس ہوا کرتا ہے ہر تین مہنے میں تو چونکہ اس کرنے کے بعد ہم فریکونٹ لے کرتے ہیں کبھی دس دن میں کبھی پندرہ دن میں ہمارے میٹیم ہوتے رہتے ہیں تو فیڈرل منسٹر صاحب نے مجھ سے رائے لیا ہے جی کہ آگر یہ پریویٹ سکولوں کو بھی اس کرنے کے وجہ سے بند کرنا پڑا ہے تو ان کو ایکنومک لاسز ہیں یا کہیں ٹیچر کو تنخواہ نہیں مل رہے ہیں کئی پریویٹ سکول بچوں سے مفت میں فیس لے رہے ہیں اور کئی پریویٹ سکول ایسے ہیں جو ٹیچر کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں لیکن ان کی انکم نہیں ہے تو یہ بڑا پرابلم آگئے پرابلم آنے کے بعد پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کل ہم میٹنگ کریں گے آپ اپنے تجاویز دینے تو میرے ساتھ ایک بیٹھا ہوا تھا میرا کوئی ساتھ اس نے سوشل میڈیا پہ دیا تھا کہ پریویٹ سکول والے دعا کریں ان کے لئے کچھ ہو جائے گا تو اس کی دیکھا دیکھیں میں یہاں سے کسی نے سی ایم صاحب کے حوالے سے بیان دیا کہ پریویٹ سکولوں کے تمام اخراجات ہم برداشت کریں گے خیر یہ بات بھی سامنے آیا اس کے بعد یہاں اس کی تیسرے روز یہاں آیا سی ایم صاحب سے ملا تو سی ایم صاحب نے ہمیں کہا کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے ہم صوبہ حکومت اس میں حسن لیں گے تو انہوں نے کہا ففٹی پرسن سکول برداشت کریں ٹھیک ہے ٹھرٹی پرسن والدین برداشت کریں پونٹی پرسن ہم برداشت کریں گے اس طریقے سے اس مسئلے کو حل کرے گا آپ تجاویز دے دیں لہٰذا میرے چیئرمنشپ میں ہم نے کمیٹی کانسٹریچوٹ کی اور ہم نے تین چار ریکمنڈیشن ہم نے ہمارے صوبائی حکومت کو دیا ہے تو انشاءاللہ ہم کچھ نکچھ ہم سب کچھ تو نہیں دے سکتے ہیں اگر آپ ایک مہنے اگر پریویٹ سکولوں کے ان تمام مسئلے کو حل کرنے کے لئے ایک مہنے کے اخراجات کو دیکھیں تو ستر کروڑ ہے تو ستر کروڑ ہم ماہانہ اگر پریویٹ سکولوں کو دے دیں ہم کہاں سے دے دیں لیکن آپ نے ریکمنڈیشن دیں اور اس میں سے انشاءاللہ ہم کمپنسٹ کریں اور جو ریکمنڈیشن ہیں ان میں کون سے فائنل ہوتی ہے یہ اب آگے آنے والے دنوں یہ ہے اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں فائنل نہیں ہے ہمارے آنڈرابل سیم صاحب نے پریمینسٹر سے بھی بات کی تغریباً ڈائی عرب روپے انہوں نے ڈیمانڈ بیجا ہے اگر یہ ڈائی عرب آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم اس سے زیادہ ٹھیک ہے اگر سے چانسز تو نہیں چانسز ہے ابھی تک سیم صاحب خود کہتے رہے ہیں کہ وہ جتنی امدت کے لئے کوشش کیے وہ نہیں دیتے رہے ہیں لیکن یہ انشاءاللہ آ جائے گا دوسرا میں ہم نے ان ایشیوز کو حل کرنے کے لئے گولوبل ایڈوکیشن فنڈ یہ انٹرنیشنل جو یونائٹی نیشن کہہ کے دارہ ہے ٹھیک ہے اس کو بھی ہم نے چار اشیاریا چھے میلین ڈالر کا ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے مجھے قوی امکان ہے وہاں سے بھی پیسے آئیں گے اور کتنے ٹائم میں آ جائیں گے یہ یہ ٹو منت اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو اس وقت ویل فیر فنڈ بھی ہے اس میں بھی ہم نے ہم نے ہمارے سبمیشنز ہم نے دی اس میں ہم نے اگزیکٹ فگر نہیں دیا ہے صحیح جیسے باقی صوبوں کو دیا ہے اس طریقے سے ہمیں کم صحیح لیکن کچھ نکچ دے دیں اگر یہ سارے آ جاتے ہیں تو ہمارے پرائیوٹ سکولوں کے مسائل حال ہو جائے گا صحیح اور ساتھ ساتھ ہمارے سرکاری سکولوں کو دیا ایک ایشو ابھی ریسنٹلی اسمبلی کے اندر بھی ریز ہوا تھا ایک قرارداد آئی تھی جس میں جو اساتذہ ہیں ان کے ایڈمن کیڈر میں زم ہونے اور ان کے سروس کو پروموشن ریگولرائز کرنے کے حوالے سے کوئی قرارداد پاس بھی ہوئی ہے تو آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک 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 تو جو قرارداد کچو امتیاز صاحب نے پیش کی وہ قرارداد مبہم تھا کلیر نہیں تھا ایکسپلیسٹ نہیں تھا جس کے وجہ سے ہم پہتے ہیں وہ پوچھنا کیا چاہتے ہیں یہ ایک ایشو سامنے آیا اچھا اس کے بعد میں نے اس قرارداد کے اوپر چونکہ میں نے اگلے رو جواب دینے کے لئے کہا تھا محکمہ کو بلایا تو محکمہ نے دو ہزار نو کے رول کو انہوں نے سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا کیا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے بہت ہوا ہے جب سے ہم آئے ہیں ہم نے کوشش کی یہ چیزوں کو ریکلرائز کریں چیزوں کو سٹریم لائن کریں تو انہوں نے ٹوٹھ ہزار نائن کے رول کو فالو کر رہے تھے اس کے بعد میں نے بجائے ہم صرف ہمارے ایڈمنسٹریٹو سٹاپ کو پوچھیں کیونکہ ہر ایک اپنا انٹریسٹ ہوتا ہے تو میں نے جو ہمارے ٹیچر جو اس وقت ایڈمنسٹریٹو کیلڈر میں کام کر رہے ہیں ان کو بھی بلایا کہ ان سے ہم نے پوچھا یہ معاملہ کیا ہے چونکہ اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو یا آپ کے علم میں آیا ہو میں نے جیس دن پوٹفیولو لیا تھا اس دن میں نے اس وقت ہمارے سناؤلہ صاحب سگیٹریٹو تھے میں نے ان کو کہا تھا ہم ایڈمنسٹریٹو اور ٹیچنگ کیڈر کو الگ کریں گے کسی کی پروموشن سفر نہ ہو ابھی ہمارے ہاں یہ ہو رہے ہیں ایک ایڈمنسٹریٹو میں ہے تیچنگ کیڈر میں اگر پروموشن کے چانس بنتا ہے تو وہ ایڈمن کو چھوٹ کے ٹیچنگ میں آتے ہیں اور ٹیچنگ کیڈر والے ادھر اگر ایڈمنسٹریٹو لائن پر پروموشن کا چانس ہے تو یہ جم مار کے ادھر آتے ہیں یہ فریقنٹ ہوتا رہا ہے اب ہم یہ جو دروازیں یہ ہم روکنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہم نے ابھی ہمارے سکیٹری کو میں نے اسانمنٹ دی ہے کہ اس کو کلیر کریں واضح کریں تاکہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہو اس میں ایک اور وجہ یہ ہے جو گورنمنٹ کے رول یہ ہے کوئی بھی بندہ اپنے پوست پر تین سال سے زیادہ نہیں رہ سکتا ہے ابھی ہمارے گلگٹ بلدیسن کے دگر محکموں میں بھی ایک بندہ دو ہزار دو ہزار سے دو ہزار بیس تک ایک ہی پوست پر ہے اور ترقے ہوتے ہیں تو اسی لائن میں ترقے ہوتے ہیں اور بعد میں پورا ڈپارڈمنٹ وہ آدمی یا برائب کر لیتے ہیں یا اس کے بغیر وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں خود انسٹریوشن ہوں بن جاتے ہیں بلکو صحیح آپ نے کافی فارن وزٹس بھی کی ہے تو فائدہ ہوا ان کا آپ کو اس کے میں آپ کو یہ گزارش کروں میرا پانچوہ مرتبہ ہے جو ہمارے ایڈوکیشن وہ ورڈ ایڈوکیشن ورڈ فورم کے نام سے ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگوں نے کہا ہمارے پیسوں پر ایشی کرتے ہیں یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا بلکہ وہ آپ کے ایک تصویر تو ایڈوکیشن ورڈ ایڈوکیشن میں نے میسیج دیا تو لوگوں کو میں نے میسیج دیا تھا لوگوں نے سامجھا نہیں میرے میسیج کیا تھا ایک تو یہ جی میں جتنا مرتبہ گیا ہمجھا ہمارے صوبے کا ہمارے ملک ایک روپے کا خرچہ نہیں اچھا یہ تمام اخراجات برطانی کے گورنمنٹ میرا برداشت کرتے ہیں ٹھیک ہے اور باقی میں اسٹریچ بھی لیتے ہیں ان کے بھی خرچہ برداشت کرتے ہیں لیکن مجھے چونکہ میں وہاں ایکٹولی پارسپیشن کرتا ہوں تو انہوں نے مجھے ایڈوکیشن لیتے ہیں وہاں پر جہاز میں بھی انہوں ایکٹولی مجھے فیسیلیٹی دے گا وہاں پر بھی وہ لوگ ہوتلیں بھی مجھے ایکٹولی دیتے ہیں تو چونکہ میں ادھر حصہ لیتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوا جی جدید تکنالوجی جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ تکنالوجی شفٹ کرنے کا موقع ملا ایک دوسرا جو انٹرنیشن ادارے ہیں جو ایڈوکیشن سے تعلق رکھتا ہیں جیسے یہ آپ کی وینیسکو ہے یونیسیف ہے آپ کی مایکروسوفٹ ہے کیمریج ہے ان کے آئی ٹی زیادہ سٹراؤں ہیں اور اسی طریقے سے آپ کو دیگر جو مشہور جو ان کو ہمارے طرف لانے میں ہم کامیاب ہو گئے اس وقت مایکروسوفٹ پچھلے سال سے گلگت بلدستان میں ٹریننگ آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور ٹیچر ٹریننگ کے حوالے سے ہاں انوال ہیں یونیسیف پہلے ہمارے ٹیچر ایسسیشن کے ساتھ نومینل چیزوں میں وہ کام کر رہے تھا اب یونیسیف ڈیبلی ہاں کام کر رہا ہے ٹھیک ابراہیم صاحب میں آپ کی بات قطق علامی معاف کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی تھوڑی سی کمی ہے محدود ٹائم میں ہم کچھ اور سوال ہیں جو کہ آپ سے ضرور مجھنے اور ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر مختصر جواب ان کا جائے ایک سوال چونکہ ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر یہ سبجیک رہا تھا رکھا تھا کہ ابراہیم صاحب آ رہے ہیں تو کوئی سوال آپ کرنا چاہے تو بے شمار سوال آگئے اب وہ اتنا آگئے کہ ہم سام آپ کر کے وہ نمائندہ سوال آپ سے پوچھنا ہے ایڈوکیشن کے حوالے سے دیامر کے اندر خواتین کی بھی آپ کو پتا ہے جو ریشو ہیں تو آئندہ کے لئے بچوں میں اور بچوں میں سو فیصد تعلیم کرنے کے لئے کوئی اقدامات کوئی جنگی بنیادوں کے اوپر کر رہے ہیں یہ شاید آپ کے علم میں ہوگا دیامر میں بچوں کا سرکاری سکلوں میں داخلہ کلچر کا کلچر کے حصہ تھا ایک ٹرائبل کلچر ہونے کے ناتے سے اس کو معیوب سمجھ جاتے یہ گزاشتہ دو سالوں سے پچھلے 2019 میں ہمارے دس ہزار بچیاں سکلوں میں داخل ہو گئے ہیں اور ہمارے تیدہ ہزار بچیاں ہمارے سکلوں میں آگئے ہیں ابھی تقریباً تریس ہزار کے لگ بگ بچیاں سکلوں میں نہیں ہیں انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو لیا آئیں اور یہ بنیادی طور پر ہم نے کئی ٹول ہم نے استعمال کیا خاص طور پر جو ہوم سکول تو ہم نے بنائے وہاں پر جو آپ جیسے اچھے گرائنے کے بچی یا کسی کے بیگوم کو اسی گھر میں تنخواہ دے کر ان کی ایک کمرے کو ترائے دے کر ہم نے پرائمری تعلیم اب ان کی پرائمری کمپلیٹ ہونے کے بعد اس وقت سب سے زیادہ دیامر سے ہمیں میڈل گرلز میڈل اور گھر ہائی سکول کا ڈیمان آ رہے ہیں بہت اچھا جا رہا ہے اچھا یہ ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ گلگت بلتستان کا جو زبانیں ہیں کلچر ہے لینڈسکیپ ہے اس کو نصاب میں شامل کیوں نہیں ہے یہ بہت کمپلکیشن ہیں اس میں مثلا ہمارے یہاں کہتا ہے ہمارے نصاب میں ہمارے علاقے کے ہیرو ہونے چاہیے تو دیامر کے ہیرو علاق ہے گلگت کے ہیرو علاق ہے بلتستان کے ہیرو علاق ہے مثلا میرے نظر میں گوارامان ہیرو ہے ٹھیک ہے میرے نظر میں کوئی اور ہے میرے نظر میں ہے لیکن ہمارے بہت سارے گلگت بلدستان سے راجہ گوھرامان کو یہ نہیں سمجھتے ہیں اسی طریقے سے مثلا سکردوں میں جناب مجھے تو نہیں معلوم لیکن یہ بھی ہے نا ابراہیم صاحب کے اگر جن چیزوں کے اوپر اتفاق رائے ہیں نظار کے طور پر زبان ہے کلچر ہے اور لینڈسکیپ ہے ہمارے خوبصورت تو ان کو کوئی اس طرح ہم جگہ نہیں یہ بہت واسٹ سبجیکٹ ہے اور اس میں میرا تھوڑا بہت گریف بھی ہے یہ اس انٹریو میں حل نہیں ہو سکتا اس کے لیے الگ سے کوئی سیشن اس کے لیے الگ سیشن رکھیں ہم اس پر کھل کے بات کریں گے ایک اور سوال مختصر اس میں جواب چاہیے کہ سرکاری سکولوں میں جو اچھا پڑھانے والا استاد ہوتا ہے یا جو بیٹھ کے ہماری طرح کا ہوتا ہے کچھ نہیں کرتا ہے تنخواہ اور پروموشن انسنٹیو سب کے لیے ایک ہے یعنی ایک ہی لٹھی سے سب پھانکے جاتے ہیں کوئی اپنے ایمپرومنٹ اس میں نہیں لگتا ہے اس میں ہم نے یہ کہ مثلا ہمارے یہاں سے ایک مطالبہ آیا کہ جو تیچرز ہیں ان کے بچے ان کی سکولوں میں ہونے چاہیے یہ ایک طرح سے یہ ڈیمانڈ ٹھیک تھا لیکن وہ بچوں کے حوالے سے ان کی بنیادی حقوق کی نفی ہو رہے تھے یعنی کسی بھی بچے کو اچھے سے اچھے سکولوں میں جانے چاہیے ایک ٹیلنٹیڈ بچوں کو اچھے سکولوں میں جانے تو اس کا باپ ٹیچر ہونا بچے کو جرم تو نہیں ہے وہ نہ پڑھانا بچے کو جرم تو نہیں ہے اب لوگوں نے یہ نہیں سمجھا ہمارے سکولوں کو فنڈنگ کہاں سے کرتے ہیں فائنانس سے کرتے ہیں تو فائنانس کے سیکرٹری کے بچے ہمارے سکولوں میں کیوں نہیں بیچتے ہیں چیپ سیکرٹری سکولوں کو چلانے کے لئے اس کا حصہ ہوتا ہے اس کے بیٹے کیوں نہیں آتے ہیں صرف ٹیچر کے بیٹے کیوں میں منسٹر ایجوکیشن ہوں میرے بچے پرائیوٹ سکولوں میں کیوں سرکاری سکولوں میں کیوں نہیں اسی لئے میرے بچے سرکاری سکولوں میں پرائیوٹ میں نے نہیں رکھا اچھا تو آپ کے بچے سرکاری سکولوں میں ناظرین یہ دیکھیں آپ بات میں جب آپ تنقید کریں گے تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں گے انور ہے جی سرکاری سکولوں میں داخل کروئے ہیں بیٹے کے نام سریع ہے یہ دیکھیں باقیدر نام بھی ہم آپ بودے سکتے ہیں اس وقت دے رہے ہیں لیکن ٹائم ہمارے پاس شارٹ ہوتی ہے دونوں ایک نے بی اسی کر رہے ہیں بچے نے بی اسی کر کے ابھی امی اسی کر رہے ہیں اور وہ یونیوریسٹی آخری سوال یہ ہے کہ آپ کے حوالے سے کچھ افوایاں ہیں کہ آپ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں آنے والے جنوں میں کر رہے ہیں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گے چونکہ میں آج اسمبلی میں وہ میرے لوگوں کی وجہ سے ٹیک ہے ووٹر کی وجہ سے اگر لوگ ووٹر کہیں پر جائیں گے میں جاؤں گا میرے ووٹر جو فیصلہ کریں گے میں وہ کروں گا لیکن میں ذاتی طور پر آپ کو ذاتی میرا اپنے نیجریہ تھیوری ہے وہ یہ ہے جی کہ نواز شریف نے پی ایم ایل این نے گلگت بلدستان میں جو ڈیلیور کیا ہمارے ترخیاتی کام میں خاص طور پر میں آپ کو بتاؤں گا گلگت کر دو روٹ یہ نام کی چیز تھا اچھا یونیورسٹی بلدستان یہ کوئی عام پروجیکٹ نہیں تھا اسی طریقے سے ہمارے گو کہ ہم اس کے حق میں نہیں تھے یہ آپ کے کیمپسز ہیں ہمارے ایک گزارش پر یہ ہوا اس کے علاوہ بے شمار پروجیکٹس ہیلتھ کے حوالے سے ایڈوکیشن کے حوالے سے اور انفرسٹریکچر کے حوالے سے جو انہوں نے خدمت کی ہیں اور ایک سنجیدگی کی بات ہے جو سنجیدگی سے جو گورننس کرتے ہیں اس حوالے سے میرے ویشیز یہ ہیں کہ ایک اگر آپ مجھے میں تو اپنے آپ کو بہت چھوٹا سمجھتا ہوں اگر کوئی مجھے سیزنل پولیٹیشن سمجھتے ہیں تو ایک سیزنل پولیٹیشن کوئی کیا ہوانا چاہیے یہ لوگ فیصلہ کر لیں اچھا لوگ فیصلہ کر لیں اور باقی میں کسی پارٹی میرے نظر میں میں کسی پارٹی کو گرا نہیں سمجھتا سب کو اچھا سمجھتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اب اس پہ بہت ساری باتیں کرنیے تھے ہم نہیں کر سکتے ہیں معذرت کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اس پروگرام میں ناظرین ابراہیم سنائی صاحب کی سچی کھری باتیں آپ نے سنیے بہت سارے سوالات ہم نے خود سے کرنے تھے وہ بھی اب ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں کر سکتے ہیں سے پہلے ہمارے ہاتھ آ جائیں گے اور ہم بہت سارے سوال جو آپ نے پیجھے ہیں ابراہیم صاحب سے پوچھیں گے اور ان مجھ سے جواب لیں گے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ